اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرس سے ہوں گے استقبال ہے آپ کا ہماری سیٹویوب چینل پر جناب مولانا عشد مندی صاحب نے رسس کے سنگ پریوار کے مہن بھاگوت سے ملاقات کی جس کو لے کر شوشل میڈیا پر کافی چرچائے کی جاری ہے اور سب سے بڑا دکھ اس ملاقات کا جس کو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سیاسی لوگ ہیں کیونکہ اگر اس ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیاسی لوگ ان کی روٹے سکنی بند ہو جائے گی سب سے پہلے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی جو نیتا لوگ ہیں بڑے بڑے وہ اس کو لے کر بیان دے رہے ہیں کہ حضرت نے ایسا غلط کیا ہے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن جو عوام ہیں وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ملک کے فائدے کے لیے ہے ہندو مسلمان کے پیار اتحاد کے لیے ہے تو میں اسی کو لے کر آپ کو ایک بڑی خبر دے دینا چاہتا ہوں ابھی جلدی ہی حضرت مولانا شہد مدنی اور رسس کے سنگ پریوار کے مہن بھاگوت کی طرف سے ایک بڑا اعلان ہونے والا ہے جلدی ہی ایک کانفرنس مناقض کی جائے گی جلسہ مناقض کیا جائے گا جس کے اندر چیف گیسٹ جو ہوں گے وہ مہن بھاگوت ہوں گے یعنی ایک منچ پر حضرت مولانا شہد مدنی اور مہن بھاگوت پورے ہندوستان کو نظر آنے والے ہیں جس کا فائدہ آپ سے بھی لوگ آنے والے وقت کے اندر دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس کے بہت اہم فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آج ملک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں ہندو مسلمان کے اندر جو نفرت کی دیوار ان راجنیتی کی راجنیتی کرنے والوں نے کھڑی کر دی ہے اس کو ختم کیا جا سکے تاکہ وہ نفرت جو ہمارے دلوں میں بودی گئی ہے ہندو کی مسلمان کو مسلمان کو ہندو کیلئے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ ملاقات بہت اچھی ثابت ہوگی اسی لئے سیاست کرنے والوں کے پیٹ میں درد ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ہے نفرت ختم کرنا نفرت ڈالنا اور یہ نفرت کو ختم کر رہے ہیں ملاقات کر کے تو ان لوگوں کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے نویدن کروں گا اور گزائش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایک منچ پر نظر آنے والے ہیں اس کی خبر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچیں پیار و محبت بڑھیں اور ملک کے اندر امن ہو سلامتی ہو اور جو ہمارے اندر آج سیاست کرنے والوں نے جو نفرت کی دیوار کھڑی کر دیا جس کی وجہ سے جنگہ جنگہ پر موبلن چنگ مسلمان کو معاف دیا جاتا ہے وہ ختم ہو سکے تو میرے دوستو آپ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیا نقصان ہونے والا ہے مجھے تو لگتا ہے اس ملاقات سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کا نقصان صرف سیاسی لوگوں کو نظر آ رہا ہے